جمہ کشمیر کے اندناک جیلے کے کوکرناگ میں رات بڑھ چلے اتنگواد ویرودی حبیان میں دو جوانوں کی شہادت ہو گئی جبکہ ایک ستانی ناغر کی موت ہوئی دکشن کشمیر کے کوکرناگ کے احلان گڑول علاقے میں کل شام کو اتنگوادیوں اور سرکشاولوں کے بیچ اس وقت متبیڑ ہوئی جب جمہ کشمیر پولیس بارتی سینہ اور سی آر پی ایف نے علاقے میں اتنگوادیوں کی سوچنا ملنے کے بعد تلاشی ابیان چلایا ہوا تھا سرکشاولوں کے سنیوب تلاشی ابیان کے دوران جیسے ہی سرکشاولوں کے جوان اتنکیوں کے ٹھکانے کے پاس پہنچے تو اتنگوادیوں نے گولیواری شروع کر دی جس کے بعد سرکشاولوں نے بھی مورچہ سنبالا اور جوابی گولیواری کر دی دونوں اور سے جاری گولی باری میں دو ناغریکوں بچار جوانوں سمیت چھے گائل ہو گئے جنہیں متبیڑ ستل سے بہار نکال کر علاج کے لیے اسپتال میں برتی کروایا گیا تھا جہاں جکموں کے تاولہ سہتے ہوئے دو جوان بلیدان ہو گئے جبکہ اس متبیڑ میں گائل دو ستانی ناغریکوں میں سے ایک عبدالرشید دار کی آج صبح موت ہو گئی وہیں اس متبیڑ کے دوران شہید ہونے والے جوانوں حوالدار ڈیپک کمار یادو اور لاس نائک پروین شرما کو رکشہ منتری راجنا سنگھ اور سینہ پرمک جنرل اپیندر دیویدی نے شدانجلی دی کل شام سے حیلان گڑول علاقے میں اتنگوادیوں اور سرکشہ والوں کے بیش شروع ہوئی متبیڑ سال دوہزار تیس کے سبتمبر مہینے میں کوکرنانگ میں ہوئے اسی طرح کے ابیان کی یاد دلاتا ہے جس میں کرنل منپریت سنگھ میجر اشیش اور ڈیپٹی ایس پی ہمائیو بٹ سہی چار سرکشہ کرمی اتنگوادیوں کے ساتھ ایک سبتہ تک چلی متبیڑ میں بلیدان ہوئے تھے جبکہ سبیان کے دوران سرکشہ والوں نے لشکر تویبہ کے ٹاپ کمانڈر سہی دو اتنگوادیوں کو بھی مار گرایا تھا کل کی متبیڑ میں جو دوستانی ناغری گائل ہوئے تھے ان کو لے کر سرکشہ ایجنسیا بھی جانج کر رہی ہیں کہ وہ متبیڑ سر پر کیا کر رہے ہیں یا ان کی اتنکیوں سے کوئی لنک تو نہیں ہے مارٹیڈ آم آل سو ایک اہلکار اور انجر تھا جو کی ابھی اس کے بل اسی وہاں پر ایک اور تفتیز کا موجود بھی ہے وہاں پر کچھ اور لوگ تھے جو کی اس بولیوں کے تبادلے میں اس کی عزت میں آئے جس میں ایک جو سیویلین تھا وہ بھی شدیب طور پر جتنی ہو کے ہی سکم ٹو ہیس انجریز جو جو دوسرا سیویلین ہے وہ زیرے علاج ہے اور ابھی تک کی تاجہ جانکاری سے وہ ابھی تھوڑا سا سٹی وٹ ہے سر یہ جو گروپ ہے اس کے بارے میں کیا جانکاری ہے کیا یعنی بھونپ آگی تھی کہ ایک دوڑا کشتوات سے انسلٹرٹ کر کے دیکھیں یہ ابھی بہت پریمیچور ہوگا پر کیونکہ یہ علاقہ جو ہے آہ ڈوڑا کی جو آہ سیمائے ہیں گوارڈر ہے اس کے آہ اسی کے پاس میں ہے یہ اسی گوارڈر کے کافی پاس میں ہے تو یہ ابھی آپ کو باقی تفصیلہ جو ہے بات میں ساجہ کی جائیں گی چونکہ ابھی آپریشن ابھی چل رہا ہے سرچ آپریشن کافی انٹینسیو ہی چل رہا ہے تو اس کے بعد جب کنکلوڈ ہونے کے بااد ہی اس طرح کی جانکاری شیئر کر پائیں گے کتنا بڑا ایک گروپ تھا جن کی ساتھ یہ انٹینسیو ہے ابھی ابھی یہ ایک گروپ تھا لگ بھگ تین سے چار ہونے کا قیاس ہے جو کہ ابھی جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو اسی کے بعد سرچ آپریشن ہونے کے بعد ہی آپ کو اور پکتہ طور پہ اس کی جانکاری بتانا مناسب ہو دیکھیں یہ تفتیش کا موضوع ہے کیونکہ وہ ان کا وہاں پہ رہنا اور اسی جو تیرریسٹ ہیں ان کے آس پاس ان کی موجودگی ہونا that is a matter of investigation we are also investigating their roles and involvement if there is any